موسیقی کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں سائمہ اکبال بیماری غزہ میں بموں سے بھی بڑا قاتل ہو سکتی ہے ٹبلیو ایچو عالمی ادارہ صحت کے ایک ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ کے پٹی کے صحت کے نظام کی مرمت نہ کی گئی تو غزہ کے پٹی میں بمباری کے مقابلے میں زیادہ افراد بیماری سے ہلاک ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے قابل اعتماد قرار بھی جانے والے داد و شمار کے مطابق غزہ کے صحت حکام کا کہنا ہے کہ تنگ علاقے پر اسرائیل کی بمباری سے پندرہ ہزار سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے جن میں سے چالیس فیصد بچے ہیں جبکہ متعدد افراد کے ملوے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے حزباللہ کے رہنما کو امید ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی حزباللہ کے ایک سینئر رہنما نے منگل کے روز کہا کہ انہیں امید ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی اور ان کے ایران کے حمایت یافتہ گروپ نے جنوبی لبنان میں کئی ہفتوں سے جاری اسرائیلی حملوں کے دوران نقصان اٹھانے والے افراد کو محافظہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے ساتھ اکتوبر کو ہماس اور اسرائیل جنگ کے آغاز کے بعد حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان دو ہزار چھے کے بعد سے بدترین دشمنی چاری ہے حزباللہ نے صحت پر اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے کیے اور اسرائیل نے فضائی اور توپ خانے کے حملے کیے اسرائیلی اور امریکی خفیہ ایجنسی موساد کے رہنماوں نے منگل کی روز دوہہ میں قطر کے وزیراعظم سے ملاقات کی تاکہ اسرائیل اور فلسطینی گروپ ہماس کے درمیان جنگ بندی میں دو دن کی توسی کو آگے بڑھایا جا سکے ذرائع نے خبر سائدار رویٹرز کو بتایا کہ اس ملاقات کا مقصد انسانی بنیادوں پر تاطل کے محایدے پر پیشرفت کو آگے بڑھانا اور ممکنہ محایدے کے اگلے مرحلے کے بارے میں مزید بات چیت شروع کرنا تھا امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ جنوبی غزہ پر کسی بھی حملے میں شہری نقل مکانی سے گریز کرے امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ اگر وہ جنوبی غزہ میں حملہ کرتا ہے تو وہ شہریوں کے تحفظ اور بنیادی دھانچے کو پہنچنے والے نقصان کو محدود کرنے کیلئے زیادہ احتیاط کرے تاکہ مزید نقل مکانی سے بجا جا سکے جس سے انسانی ہمدردی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا شمالی غزہ میں اسرائیلی حملہ تباہ کن ثابت ہوا ہے جس میں ہزاروں فلسطینی ہلاک ہو گئے اور بڑی تعداد میں زندہ بچ جانے والے افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور مسلسل بمباری کی موہم اور خوراک بجلی اور پانی جیسے ضروری اشیاء کی کمی کی وجہ سے جنوب کی طرف بھاگنے پر مجبور ہیں ہوپی ای سی اجلاس سے قبل پیوٹن کا سعودی ولی اہد سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں کریملن کریملن نے منگل کے روز کہا کہ صدر ولاد امیر پیوٹن اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان اس ہفتے تیل پیدا کرنے والے سرکردہ ممالک کے گروپ اوپی ای سی اجلاس سے قبل رابطوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کریملن کے ترجمان دنگتری پیسکوف سے ٹیلی فون پر بریفنگ کے دوران پوچھا گیا تھا کہ کیا اوپی ای سی اجلاس کے بعد کسی محایدے کی توقع کی جانے چاہیے اور کیا پوٹن اور سعودی ولی اہد کے درمیان کسی باتجید کی منصوبہ بندی کی گئی ہے روسی گولوں نے نیجی گھروں کو نشانہ بنایا چار افراد حلاق یوکرین یوکرین کے مقام حکام کا کہنا ہے کہ روسی گولے منگل کے روز ایک رہاشی امارت اور نیجی گھروں پر گرے جس کے نتیجے میں چار افراد حلاق اور کم مزگم پانچ سخمی ہو گئے دنیپرو پیٹروفیس کرتے کے گورنر سرحیل عساق نے بتایا کہ جنوبی قصب نکوپول میں صبح صویرے ایک پانچ منزلہ امارت کو نشانہ بنایا گیا ایک 63 سالہ شخص حلاق ہو گیا 65 اور 63 سال کی دو خواتین زخمی ہوئی انہوں نے ٹیلیگرام میسیجز پر کہا کہ ملوے کے نیچے لوگ ہو سکتے ہیں اردوان نے قوام متحدہ کے انتونیو گوترس سے کہا کہ غزہ کے جرائم پر اسرائیل کے اقلاف عالمی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے قوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوترس سے کہا کہ غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب پر اسرائیل کو عالمی عدالتوں میں جواب دے ہونا چاہیے غزہ کے بارے میں قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے بودھ کو ہونے والے اجلاس سے قبل ایک فون کال میں اردوان نے انتونیو گوترس سے کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی برادری کی نظروں میں دیکھ کر بین الاقوامی قوانین جنگی قوانین اور بین الاقوامی انسانی قوانین کو بے شرمی سے پامال کر رہا ہے اسٹولٹن برگ نے نیٹو اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین کے معاملے پر اپنا راستہ برقرار رکھیں نیٹو کے سربراہ جینز اسٹولٹن برگ نے منگل کے روز اتحاد کے ارکان پر زور دیا کہ وہ روس کے حملے کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت چاری رکھیں کیونکہ امریکہ اور یورپی یونین دونوں مزید فوجی امداد پر اتفاق کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں برسلز میں نیٹو ممالک نے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز پہنچنے پر اسٹولٹن برگ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم یوکرین کو وہ ہتھیار فہام کریں جن کی انہیں ضرورت ہے فن لینڈ نے بنا گزینوں کو روکنے کے لیے روسی سرحد دو ہفتوں کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے فن لینڈ نے روس کے ساتھ اپنی پوری سرحد اگلے دو ہفتوں کے لیے مسافروں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ نارڈک ملک میں پناہ گزینوں کی گیرمامولی طور پر بڑی تعداد میں آمد کو روکا جا سکے جس کے بارے میں حکومت اور اس کے تحادیوں کا کہنا ہے کہ یہ ماسکو کی جانب سے ایک منظم اقدام ہے فن لینڈ نے گدشتہ ہفتے روس سے آنے والے مسافروں کے لیے اپنی تمام سرحدی چوکیوں کو بند کر دیا تھا اور صرف آرکیٹیکٹ میں بھا کے شمالی ترین کراسنگ کو ہی کھلا رکھا تھا لیکن اب یہ بھی بند ہو جائے گا حکومت نے منگل کو کہا یوکرین کے بغیر یوکرین کے بارے میں کوئی بات ٹیت نہیں ہوگی یورپی یونین کی ایگزیکٹیو جو رو ہوا یورپی یونین ایگزیکٹیو کی ایک نائب سربرا نے منگل کے روز کہا کہ وہ یوکرین میں جنگ کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات ناقابل قبول محسوس کریں گی جس میں کیف کو شامل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ملک کو علاقہ چھوڑنے کا تصور کیا جائے گا یورپی کمیشن کی نائب صدر ویرہ جروہ نے یہ بھی کہا کہ اگر 14-15 دسمبر کو یورپی یونین کے اہنماؤں کے سربرا اجلاس میں کیف کو مزید مالی امداد کی تجاویز اور یوکرین کے ساتھ الہاق کے مذاکرات شروع کرنے کی سفارش کی توسیق کرنے سے انکار کیا جاتا ہے تو وہ مایوس ہمگی ہمالیہی سرنگ سے پھنسے تمام مزدوروں کو بچا لیا گیا اہدداروں کا کہنا ہے بھارتی امدادی کارکنوں نے منگل کے روز ہمالیہ میں ایک گرنے والی سرنگ کے اندر 17 روز سے پھنسے تمام 41 تامیراتی کارکنوں کو نکال لیا ہے بھارت کی گرید دین ریاستوں سے کم عجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو نکالنے کا کام ریاست 17 گھنڈ میں 12 نومبر کو گرنے والی سرنگ کے ملوے کو توڑنے کے 6 گھنڈے بعد شروع ہوا مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے